یہ دیکھو دوستو مجھے پھر بند کر دیا یار نہیں دوستو یہاں کی جو ہیرن ہیں وہ بہت زیادہ ٹیم ہیں یہ تو یہ میرے ہاتھ سے کھا رہی ہے کل ہیوی خطرناک لائن ہے میں تو یہاں سے جا رہا ہوں یہ تو یہاں سے باوازی بھی نکال رہے ہیں جاری توڑ دے گا میں جا رہا ہوں اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید کتاب خیریت سے ہوں گے ایچ سے ہے میرا نام حمزہ خالد و سے آپ کو گروں گا ویلکم اور وی سے اس ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم ہو گئے میں انٹرو دے رہا تھا اور ویلکم کر رہا تھا اپنی آڈینس کو ویلکم آپ سب کو ہو گیا لیکن ابھی اندر گھومنے پھرنے چلتے ہیں دوستو آج ہم آیاں گھر کے قریبی پارک میں گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جو آؤٹرونوں نے لگایا ہوتا ہے جو جتنے بھی درکھ کاٹ رہے ہیں محول کو علودہ کر رہے ہیں اس کی ویسے گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دن میں بھی اور رات میں بھی لیکن جب پارک میں آئے تو بہت زیادہ سکون ہوتا ہے اندر چل کے آپ کو پارک کا ویزٹ کراتے ہیں اور کیسے ہم اس پارک میں اکثر آکے انجوئے کرتے ہیں وہ بھی سارا آپ کو دکھاتے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں نیکس شوٹ شروز بھائی کے ساتھ آج بہت زیادہ پرینک اور فن ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں میرے پاس کلیپ ہے میرے پاس کلیپ ہے جو آپ جم میں چھوڑے ہو رہے تھے یار میں دیکھو جم چھوڑ دیا ایکسرسائز بھی چھوڑ دیا اور وہ کھلے آم شیرز بھائی مجھے کل کہہ رہے تھے چیلنج دے رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ پوش اپ چیلنج کروں گا میں بتاتا ہوں گیم بجانا پڑے گا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ جیت جاؤ گے بتانے کیسے کمنٹ سیکشن میں دوستو آپ نے سب نے بتانا ہے کہ میں ہاروں گا یا میں جیتوں گا شیروز بھائی سے لگتا ہے ہار جاؤں گا کیونکہ یار میں نے ایکسرسائز نہیں کی ایک دن کیا میں نے پچھلے پورے مہینے میں صرف ایک دن وہ بھی پارگ میں جاؤ گے نہیں 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 اتنا بھی نہیں میری پچھپن کیا اور اسی پچھپن کیا اور ایک منٹ میں پچھپن پوش اپ اچھا ابھی میں تقریباً دوستو لگا لوں گا میں بیس بچیس لگا لوں گا لیکن آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ابھی جب ہم چیلنج کریں گے تو شیروز بھائی ہاریں گے یا جیتیں گے جیم اور ایکسرسائز کی باتیں چل دیتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سٹارٹ یہ اس کا ٹریک ہے اور واق مور اور وری لیس مطلب آپ واق کریں گے صحت مند رہیں گے اور وری لیس یعنی کہ پریشانی زیادہ زیادہ نہیں ہوگی ڈپریشن اور انزائیٹی بلکل نہیں ہوتی کیونکہ واق جائے اسے جسم کے جتنے بھی ازاں ہو سارے ایک ٹی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دوپا میں ڈوپا میں صحیح اور بے تھے ڈوپا میں مجال hash بہتا ہے بہتا ہے وہ ساتطریوں کو کم ذا کرتے ہیں ہمارے بھی کرتے رہے ہیں واق میں سارے ازを عیکٹیف کرنا چاہتا ہوں کو消یقتر میں رننگ میں تیز ہوں میں آپ سے جیت جاؤں گا صحیح ہو جائے گی ایکسسائز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے جسم کے حال سارے عیکٹیف ہوجاتے ہیں اس کے بعد شیروز تھیل ہے شیروز شیروز بھائی جم میں اس تکڑا ہو بارے Nag2 بگی مرول دیکھا برو وہی ایک ہی ہم پہنچ گئے ہیں یہ مین ایریا ہے پار کا یہ محول دکھاتا ہوں تو کتنا موٹو آگے ہلو مسٹر موٹو آپ یہاں پہ کر رہا ہوں بس ویسے گھننے آئے تھا موٹو کو میں نے ڈاکومنٹ سنڈ کیا وہ چلی نہیں وہ کرتے موٹو میں سنبھال کے موٹا آئے پارک میں ٹھیک ہے نہیں آپ کا کہہ تو چور ہے ہاں چور ہے اگلی بات نہیں نہیں یار شریف بندہ اپنا دوست بن گیا چل اس نے معافی مانگ لیدی نا کل معافی مانگ لیدی دوستو یہ اوورال پارک کا جو ہے وہ ماحول ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے ابھی سمد بھائی سفیر بھائی اور یہ موٹو بھائی ہمیں نا پارک کے زو والے ایریا ملے کے جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ سسپنس میں نے ویزٹ نہیں کیا کہ اندر کیا ہوگا تو آج بنی رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا میں بھی فارس ٹیم جا رہا ہوں مچھے نا پہے لے کے جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے کچھ اچھے ہی ہوگا جانور وغیرہ دیکھتے ہیں کون سو سمد بھائی کیا کیا ہے اندر آپ کو تو بتا ہوگا یار آسٹی جو گا لائن ہوگا ہائنا اور تھوڑے موڑے منکی وغیرہ وہ کچھ پیٹس ہوں گے یہ بھی بہت ہے ہمارے لیے یہ بہت ہے اور ہو سکتا ہے کونج وغیرہ دکس وغیرہ ہم هاں کی بھی ہیں منکی بھی ہے تو ریڈی ہو جائے ہاتھی یہ ہے ہمارے بات آخر ہے ہاتھی ہے ہمارے بات یہ بار گلت ہو جاتی ہے ابھی شیروز بھائی سے پش شپ چیلنج ہوئے وہ مرا لگا پڑا ہے مروز بھائی سے موٹو سے بھی لگا لیں گے دیکھتے ہیں موٹو آپ کومنٹ سیکشن میں بدا ہے موٹو ہارے گا ہم پہلے سب سے پہلے دوستو کریں گے زو ویزٹ اس کے بعد ہم پوچھ چکے ہیں یہاں پہ یہ دیکھو بورڈ لگا پڑا یہ انٹرنس ہے اور یہاں پہ کانٹین وغیرہ بھی بنائے گے اور محول دیکھو کتنا ساف ستھ رہا ہے مطلب صحیح ہے اتنا سکون ہے یہاں پہ سامنے سورج اب اس کا ایٹموسفیر اور تیمپریچر تھوڑا کام ہو گیا اور محول دیکھو کتنا پیار ہے شروز بھائی چلو کیوں کھڑے اندر باہر اندر چلو نا جانے ہی نہیں دیں گے جانے دیں گے یار آجو سمجھ بھائی انٹری مار رہے ہیں اب دیکھتے ہیں اندر کیا ہے میں تو پہلی دفعہ جا رہا ہوں بھائی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اندر کیا ہوگا کیا نہ ہوگا دیکھتے ہیں سارا اندر جا کے دوستو ابھی سے لائن کی آواز آگی یار لائن کی لائن کی آواز آگی ہاں جی لائن جب ہاتی دیکھا گا بہت ڈر جائے گا تو اور کیا ابھی دیکھنا اندر آپ کو دکھاتا ہے یہ پرینک پروگنا کرنا مجھے ڈر لگا شیئر وغیرہ سے ہاں سیدھی سی بات ہے دوستو پتہ نہیں آپ کو لائن کی آواز سمجھ آ رہی ہے نہیں مجھے تو بہت زور سیاری لائن بار بار چلا رہا ہے لیکن میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا لیکن انکل نے کہا کہ آپ اندر سے اندر تو جا سکتے ہو لیکن جو کیجز ہیں اور جو پیٹس کی ویڈیا وہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں پہ پہ پہلے جو سٹاف تھا جن کو ہم جانتے ہیں وہ سارا سٹاف چینج ہو چکا ہے سمجھ بھائی بھی پریشان کریں سفیر بھائی بھی وہ سارے ہم جتنے بھی دوست آئیں سارے پریشان ہو کے سمجھ بھائی نے کہا کہ میں آپ کو کسی اور جگہ لے کے جا دوں میں بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا میں پرس ٹائم وزیٹ کرنے والا تھا میں اندر مور کی آواز آ رہی تھی لائن کی آواز آ رہی تھی سارا پلائن چوپٹ ہو گئے مزہی میاں اس سے بھی اچھے فارم میں آپ کو لے کے جائیں دیکھو ابھی تک لائن کے بعد میں بہت خوش ہو گیا تھا چھوٹوں اتنا خوش تھا یار ابھی تو خوش تھے دیکھو یہ لوڑ رہا تھا چلو کوئی بات نہیں ہم اچھی جگہ سمجھ بھائی اور بہت ساری اچھی جگہ جانتے ہیں سمجھ بھائی اب کہاں جائیں یار وہ تو سارا سٹاف چینج ہو کہ انہوں نے کہا آپ جاؤ یہاں سے ایک اور فارم ہے وہاں چلیں گے وہاں بھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ہاں بڑا خوش تھا یار میں نے کہا چاہیے اس سے اچھی چیزیں آپ کو ملیں گے چلو 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 پارک کو ہم کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں کسی نیکسٹ فارم کی جگہ جہاں سمجھ بھائی جانتے ہیں ابھی سمجھ بھائی لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اچھی جگہ ہے نا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی ابھی دوستو ڈائریکٹ بھائی جا گیا آپ کو ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہاں پر دیکھو کون کون سے پیٹس ہوں گے کون کون سے جانور ہوں گے مومنٹس لیٹر فائنلی دوستو سمجھ بھائی جس زو کی بات کر رہے تھے وہاں پہ ہم آ چکے ہیں اب شروز بھائی اور سارے اندر چلے گئے ہیں میں بھی انٹرنس مہ رہا ہوں اور لائف میں فرس ٹائم اتنے بڑے سٹ اپ ہے ہوں دیکھیں کیا کیا ہے اندر دیکھوں بڑا گھوڑا یہ گھوڑا گھوڑی اور اس کا بچہ دوستو کومنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو کیسے لگائیے مجھے تو بہت پیارے لگ رہے اور بہت کیوٹ ہے دوستو یہاں پہ ہیرن بھی ہے جار کمال تھڑا پیچھے ہو جائے موٹو یار ہاتھی کو ڈھے کے ڈر بھی سکتی ہیں جار مجھے دار لگ رہے باتا نہیں سمجھے لائف میں ہیرن اور ہاتھی کو ایک ساتھ دیکھا میں نے پہلی دفعہ یہ کیسے ہوتی ہو گئی یار ایکسرسائز کرے گا پتلا ہو جائے اب روست نہیں کرے گا کوئی بات نہیں یہ کتنی پیاری ہے جار کیوٹ ہے پھل ظاہت میں آپ کو 大کھ کر باتا با accessed اندر چھوڑا ہے ان در چھوڑا ہے ان کے آئیز بھی بلنک کر رہی ہیں دیکھو کہ یہ تیم ہے دوستو یہ brilliant دیگوں کہ میرا بنا یہ names یہ pacs唱 вкус یہ میرا خلال ہی ہے 不 들어가 یہ دیکھنا یہ میرا خلال د клиم کہتا دیم ہیسے دیکھو کہ میرا خلال ہی ہے یہاں میرا خلال کھا رہا ہے اند Neo تعالیٰ تو پر کچھ ہی حسیل ہے اور دیسی مرگیاں اور مکس اپ ہے ادھر جا کے دیکھتے ہیں کون سی چیز ہے ہیرن دیکھ لی گھوڑے وغیرہ دیکھ لیے نسلی اور کیا چیز ہے پیارے دوگ یہ کون سی نسل ہے دوستو یہ دیکھو کتنے پیوٹ ہے لیکن میں ہاتھ آگے نہیں کروں گا یہ نا کاٹ لیں ریکھوڑے دیکھو بھوک رہے ہیں کار سے ہی ریندم ہوگا مجھے جانتے نہیں ہے بہت کیوٹ ہے میں بھی فچ تین دیکھ رہا ہوں کیا ناصل ہے کیا ناصل ہے مجھے نہیں پتا شاہزر ہوں کہاں ہے سمجھ بھائی لائن نی نظر ہے لائن کے تین گیا ہوگا مصافہ ہے اوپر آپ جا سکتے ہیں اوپر جاؤں آپ مجھے ڈر لگتے ہیں بہت ہے جو بہت ہی ہے دوستو فائنلی یہ والے پیٹس اور پیرٹس وغیرہ دیکھنے کے بعد ہم جا رہے ہیں میروز بھائی کے ساتھ اوپر مجھے بھائی ڈر لگ رہے ہیں میروز بھائی بہادر بننے کا خواہ دے رہا ہوں میں تو اوپر کہہ رہے ہیں سارے لائن اور کھلا پڑا ہے تو میں اس لیے ڈر رہا تھا بہت زیادہ یہ نا مجھے پڑ جائے اس نے میری کردن سے ایسے نب تبوس لینا اور کھا جانا مجھے پھر میں گیا ختم کہانی میری یہ دوستو کتنی پیاری ڈرکس ہیں کونسی نسل گئی ہے ڈکی بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں ڈکی بھائی ڈکی بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں دوستو ڈکی بھائی تو بہت بچین لگ رہے ہیں آرے ہیں گرمی ہے نا اس لیے یہ دوگی یہاں پہ کتنی بڑ بڑے کیج بنے گا ہم اس پہ سو بھی ستیاں کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا بھی ہائیٹ پھل دڑی ہے دوستو کتا ہیوی لائن یار بند ہے نا یہاں پہ لوک لگا ہے کہ نہیں لوک ہے لوک ہے نیچے موٹے کو بند کر دیا ہے اوپر میں ڈر رہا ہوں کہ میں روز بھی مجھے نہ بند کر دی یا سمجھ بھی دو لائنے آگے بھی جاؤں دو لائنے یار یہ کتنہ بڑا ہے دوستو دیکھو کتنہ بڑا ہے مجھے تو وہاں سے ڈر لگ رہے ہیں جاتے ہوئے تو زوم کر کے بتا دیئے دوستو بہت دڑائی ہے دوگے ایک فیمیل ہے میرے خیال میں ایک میل ہے یہ دونے میل ہے ایک فیمیل ہے ایک دوسرا میل ہے یہ نیچے سے اوپر لائیں ہوں گے نا سیڑھیوں سے وہ دیکھو مستیاں کر رہا ہے دوستو کتنہ زیادہ خطرناک ہے یار میں نے تو اتنا کلوز پہلی دفعہ دیکھا ہے پہلے بہت سارے زومیں دیکھا ہے لیکن بہت دور دور دیکھا ہے اس والے زومیں بھی میرے خیال میں وہ دور ہی ہوگا اس کو بھی وزیٹ نہیں کیا باہر سے ہی آواز سن رہے تھے اب یہ والے آواز تو نہیں کر رہے لیکن یہ مستیاں کر رہے ہیں اور فل بہت زیادہ قریب ہے یار میروز بھائی یار یہ تو آواز نکال کر رہا ہے ہمیں تک در جائیں گے بہت بہت قریب سے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھا یار فل ایکسپیرنس ہے بھی ہے مجھے کوئی جپی جوپی نہیں ڈالی بھائی یہ بہت قطرناک چیز ہوتی ہے جانور کا کوئی ادبار نہیں ہوتا کبھی بھی خراب ہو سکتا اس کا ذہن اور ہمیں پکڑ لے یہاں سے سیدھا اور کھا جائے پھر ہم کہاں جائیں گے سیدھا لائن کے پیٹ میں یار وہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ پارک میں لگاتے ہیں دوستو آپ بتائیں شروز بھائی کے ساتھ پشپ چیلنگ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانے آپ نے ابھی نیچے چلیں دوستو لائن کو الویدہ گئیں گے یہ نو ہمیں آواز دے اور پکڑ لے یہاں سے یا تو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے بھاری بھاری انہوں نے تالے لگایا میں دیکھو دوسری بہت یہاں پہ یہ لوگ لگا ہے اس کو اگر کھینچے تو یہ فوراں کھل جائے گا اس کو بھی لوگ لگا ہے وہاں پہ یہ دونوں بیٹھ ہیں میل اور فیمیل وہ انہوں نے کبوتر اور مرگیاں وغیرہ بھی ان کو ڈالی ہیں ڈکس وغیرہ ان کو کھا گئے ہیں یہ نیچے وہ ڈوگ وغیرہ کھولے ہوں بہت زیادہ آواز کر رہے ہیں میروز بھائی نیچے چلے گئے میں اکیل ہوں میں تو بھائی بہت زیادہ ڈر لگ رہا اور میں جا رہا ہوں نیچے یہ نہ ہو کہ میں لائن کا شکار بن جاؤں ڈک سڑنے کی کوشش کر رہے ہیں خیر چلتے ہیں دوستو نیچے ڈوگ بھی بہت زیادہ شور کر رہے ہیں نیچے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے نیچے دوستو ہم جیسے ہی نیچے ہیں انہوں نے سارے جو جتنے بھی ڈوگ سے یہ سارے کھول دیئے ہیں یہ کون سی نسل ہے شازر بھائی سمویڈ فرینک کر رہے تھے ہیدر کے ساتھ اس کو بار بار کیج کے اندر بند کر دیئے تھے ابھی یہ ڈر گیا ہے بتا ہے ان کی کتنی ہائٹ ہے کتنی ہائٹ ہے مطلب وہ ریٹ ہے ریٹ کتنا ہے کم سے کم دس لاگ ہے ان کی دس لاگ ہے ایک ایک تینوں کی اچھا دو فری میل اور ایک میل ہے یہ بڑے والا میل ہے بہت ہیوی ہے بہت کلاسیکل ہے ان کی بال بھی بہت ملائم ہیں ابھی میں نے پکچر بنائے ہیں ساتھ تو بہت زیادہ سوفٹ اور ملائم تھے اور بہت شرارتی ہیں یہ ساتھ بند کر دیا تھا مجھے در لگتا تھا کہ مجھے کاٹ نہیں لگتا تھا بار بار میرے خریب لے رہے ہیں مجھے در رہا ہو آپ پہلے میں در لگتا تھا چھوٹا سے در لگتا تھا بڑے سے در لگتا تھا در لگتا تھا دیکھو کتنا یہ کیون تو بہت ہے لیکن یہ کاٹ نہیں لینا اب ان کا بھروسہ نہیں ہے شازر بھائی اور سمت بھائی بتا رہے تھے دس لاگ کی یہ تین ہے مطلب دو فی میل اور ایک میل بہت ہے بہت کلاسیکل ہے ہیڈر ہیرو یار اب آپ کو بخش رہے ہیں آئندہ جب آئیں گے نا لائن کے کیج میں چھوڑیں گا لائن کے ساتھ آپ دوستی کرو بیٹھو کھاؤ پیو جو مرضی کرو دوست ہے پھر آؤ چلو نا اندر کیوں نہیں چل رہے میں تو دیکھا ہوں قریب سے میں نے بہت قریب سے دیکھا حیدر نہیں دیکھا حیدر کو اندر کیج میں بند کر دیا تو اوپر سے جو سیڑھی ہے نا وہاں سے وہ نیچے آ سکتا ہے لائن لیکن یہ دیکھو یہاں سے اس کیج میں بند کر دیا تھا ادھر بھی لائن ہوتا ہے اوہ یو mudے مجھے بند کر دیا نہیں نہیں آئی یار دیکھو دوستہ مجھے پھر بند کر دیا یار سب پرینک کر دی یار میں ویسے انجانے میں آئے ہوں یار یار یہ دیکھو تینوں نے چھوڑ دیا یار یار سمت بھائی دیکھ رہے ہو یہ دیکھو یہ یہ پرینک یہ پرینک تو نہیں کہا تھا یار دوستے دیکھو کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ میں پہلے ہی ڈرتا ہوں شیر سے اور ان سے یہ دیکھو حیدر کو میں حیدر کو میں کہہ رہا تھا انہوں نے میرے ساتھ ہی پرینک کر دیا یار کھول دو یار آئندہ نہیں کروں گا میں یار یہ موٹے نے دیکھو میں موٹے کا مزاق رہا تھا انہوں نے میرے ساتھ ہی پرینک کر دیا میں صرف اندر دیکھنے کے لیے ہوں لیکن انہوں نے مجھے بھی اندر بند کر دیا آجو یار یہ تو پھر نیچے پکڑ لیں گے مجھے پھر یہ دیکھو اوپر آ رہا ہے یار پڑ جائے گا یار اوپر سے لائن بھی آ رہا ہے آرہا ہے رہا ہے دیکھو بہت زیادہ گھول رہا ہے یار اوپر سے لائن بھی لسو دے گو يار میں جا رہا ہوں خود ہی کو دارا ہوں رہا ہے میں جا رہا ہوں گو جائے جو جو جارا اموٹے گئے جائے 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 رہا ہوں گو دوستو دیکھو یہاں سو دیکھو دوستو کتنا زیادہ دوستو یہاں سے جا رہا ہوں یہ تو کھڑے رہیں گے میں جا رہا ہوں گھر سمجھ دوستو یہاں کی جو ہیرن ہے وہ بہت زیادہ ٹیم ہے یہ میرے ہاتھ سے کھا رہی ہے کتنے پیار سے کھا رہی ہے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہی ہے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہی لیکن کھا بھی رہی ہے کتنے قریب سے میں نے پہلی دفعہ ہیرن کو کھلایا کچھ آجا کھالے آجا آجا دوستو ابھی ہو گئے شام کا وقت ہم نے لائن بھی دیکھ لیا ہیرن بھی دیکھ لیا اور بہت سارے ہورسز وغیرہ دیکھیں ڈاگ بھی دیکھیں بہت سارے پیٹس ہیں یہاں پہ تو ابھی بلوک کا اچھا کون سی کون سا پیٹ لگا ہے مجھے ہیرن لگیا اور لائن لگا اور یہ تو بہت شرارتی ہیں یار یہ یہ کیوٹ ہے لیکن شرارتی بہت ہے اسے ٹانگوں کے نیچے سے گزرتے ہیں اسے لگتا کارٹ لیں گے ابھی بہت ہی زیادہ کیا اٹھتی ہیں سچی میں تو دوستو اس وغیرہ کو یہی پہ اینڈ کریں گے لائک شیئر سبسکرائب کرتے نہ ملتے ہیں نیکس وغیرہ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ببائی